بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ناہیت رحمی والا ہے میں ہوں یاسین ملی آپ کی خدمت میں حاضر آج 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان پاکستان کی کے دفاع میں بہت اہم کردار کیا یہ 6 ستمبر کے 1965 1965 کی جنگ میں 6 ستمبر میں ہمارے فوجیوں نے بہت ہی اہم کرداردار کیا جس کی وجہ سے ہمیں یہ 6 ستمبر یاد رکھنے کا موقع ملا اور ہمارا ملک کا نام اس دنیا میں روشن کیا ایک نام میں دنیا میں نام آیا کہ پاکستان بھی ایک ملک ہے اور اس کا بہادر سپاہی کتنا طاقتور ہے جو اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کر جان کی بازی لگا کر اس کی حفاظت کی اس کو دشمنوں کی ارادوں کو چکنا چور کیا اس کی وجہ سے ہم اب جس اب میجر عزیز بٹی شہید کی جائے شہادت کی طرف جانے کے لیے تیار ہیں اور نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں چلیں جی ہم نکلیں اب لیس گو رستے میں جاتے ہوئے ہمیں یہ شادمان کی طرف سے ہم آئے ہیں اور یہ چائنہ چونک اور یہ چائنہ چونک میں ایک ہمارا جنگی جہاز ایپ سولا ایپ سولا نہیں ہے یہ سولا ٹین جنگی جہاز ہے سننے میں یہی آیا ہے کہ یہ انیس سو پینسٹر کی جنگ میں ہی استعمال ہوا اب اس کی حسنی یہی صحیح ہے کہ نہیں ہے یہ علم نہیں ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو لیکن یہ ہمارا تیارہ ہے چائنہ چونک میں سولا ٹین سولا ٹین تیارہ ہے جی یہ ہے سولا ٹین تیارہ ہے یہ ہے جنگی جہاز ہمارے پائلٹ ایم ایم عالم نے 1965 کی جنگ میں آیا ہے میرا خیال ہے کہ دشمن کے جنگی جہازوں کو تباہ کیا اور واپس بھی آئے 1965 کی جنگ میں شاید ان کے جہازوں کو تباہ کیا اور واپس بھی آئے اور انہوں نے ایک لمبی زندگی بھی گزاری ہے ابھی تک ہے کہ نہیں ہے یہ مجھے علم نہیں شاید کچھ نہیں کہہ سکتے برحال یہ ہے جنگی تیارہ چائنہ چونک یہ ایدھر کمپنی باغ ہے جناح پارک جو بہت پرانا باغ پارک ہے خائد عظم کے نام پہ جناح پارک یہ ہے چلیں اب آگے چلتے ہیں مال روڈ کی طرف اور مال روڈ سے ہوتے ہوئے ہم آگے چلیں گے صدر کی طرف یہ مال روڈ کورنر ہاؤس سامنے ہے یہ ہمارے پاک افواج کی تصویریں بھی لگی ہوئی ہیں وہ دیکھیں جو میں دفاع پاکستان آج جو میں دفاع مال روڈ اب یہاں سے نکلیں گے وہ صدر کی طرف یہ ہے صدر چو ہم یہ گریشہو سے ترمتورا سے ہوتے ہوئے ہم آئے پہنچے ہیں صدر کی طرف شدہ پہ یہاں پہ وہ دیکھیں چوہدائے پاکستان کو سلام یہ ہے صدر چو اب یہاں سے ہم نکلیں گے بی آر بی نہر کے طرف دو تقریبان دس کو کلومکت ہے ہم اب اس کی طرف نکلیں گے جو بی آر بی نہر کے آر پاس ہے میجر عزیز بردی کی جائش آزت ہے اب ہم اس کی طرف چلیں گے جی محمد یاسین یاسین منیر ہم پہنچ گئے ہیں جی میجر عزیز بٹی کی جائش شہادت پر اور بہت فرق ہے آج سے پچیس سال پہلے کچھ اور تھا لیکن آج ایسے لگ رہا ہے ابھی پہنچے ہیں ابھی ہمیں گیا نہیں لیکن ابھی دور سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو بہت فرق ہے پہلے ہم سڑک پہ کھڑے ہو کے ان سے آگے تھے اب ادھر سے آئے ہیں یعنی کہ تھوڑا سا سائیڈ پہ انہوں نے رستہ بنا دیا ادھر سے کچھا رستہ ہے کوئی پکا رستہ نہیں ہے ابھی تک یہ ہو سکتا ہے دوسری طرف سے رستہ ہو پیتھے سے وہ بھی واپسی بھی دیکھتے ہیں کہ کدھر سے رستہ ہے ہم ادھر سے جائیں گے پھر کیونکہ یہ ساری موٹسیکلیں جتنی کھڑی ہوئی ہیں یہ ساری آئی ہوئی ہیں مجھے لگ رہا کہ یہ دوسرے رستے سے ہی آئے ہیں اب ہم چلتے ہیں جائے شہادت میجر عزیز بٹی آج ہو جائے بچے بھی سا ساتھ ہیں فوزیہ بھی بگ پا سا ساتھ اور ہم جا رہے ہیں جی میجر عزیز بٹی کی جائے شہادت کی طرف بہت ہی خوبصورت انہوں نے بنائی ہوئی ہے فوجی افسروں کو بہت سلام یہ دیکھیں یہ ہے جائے جہا شہادت مقام شہادت راجہ میجر عزیز بٹی شہید بارہ ستمبر انیس سو پین سٹھ مارکہ پاکو ہند گریٹ گریٹ انسان بہت زبردست اپنے ملک کے دفاع کی خاطر جان کی قربانی دے دی یہ دیکھیں کیا خوبصورت تصویر ہے بہادر بہت زبردست جب یہ جو میں دفاع ہوا تھا انیس سو پین سٹھ میں اس وقت میں تو نہیں تھا لیکن کتابوں میں پڑھا جتنا بھی پڑھا بچپن میں پڑھا جو تھوڑا بہت یاد ہے تو شیئر کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ کیا خوبصورت جائے شہادت ہے یہ رستے بھی دونوں طرف سے اوپر سیڑھیوں کا بنایا ہوئے ہیں یہ دیکھیں پہلے میں نے جب بھی آئے تھا کوئی پچیس سال پہلے اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں بلکل چھوٹی سی بنی ہوئی تھی یہ جائے شہادت ہے لیکن اب ماشاءاللہ کافی خوبصورت بنا دی ہوئی ہے یہ سیڑیاں اوپر جانے کا رستہ پہلے نہیں تھا اب ہے یہ دیکھیں کیا خوبصورت ہے میں بھی پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں یہ اوپر جا رہے ہیں اور بی آر بی نیر بھی آپ کو دکھاتے ہیں یہ اوپر کا ویو دیکھیں کیا خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اوپر سیڑیاں چڑھیں گے اور اوپر آ جائے گی نہر اس نہر کو کراس نہیں کرنے دیا گیا تھا دشمنوں کو جو کہتے تھے کہ ہم لاہور میں جا کے ناشتہ کریں گے تو یہ ہمارے جوانوں نے شہادت کا جذبہ اور ڈوکا ان کو کبھی یہاں سے آگے جانے ہی نہیں دیا گیا اپنی جانے لٹا دی اس وطن کی خاطر اور جس کی وجہ سے ہم آزاد آج گھومتے ہیں ہمارا ملک پاکستان ایک نام ہے ایک مقام ہے انشاءاللہ رہتی دنیا تک یہ آزاد رہے گا آباد رہے گا اور دنیا میں نام بھی انشاءاللہ کمائے گا اللہ پاک اس کی حفاظت کرے اللہ پاک کیوں نہیں حفاظت کرے گا جس کے جوان اتنے بہادر ہوں بہت ہی زبردست ماشاءاللہ پاکستان زندہ بات یہ ہے اب ہم واپسی کی تیاری کر رہے ہیں میجر عزیز بٹی شہید واپسی کی تیاری ہے اور اللہ آپ اس کہیں گے یہاں پہ دعا بھی مانگیا گئی ہے سب کچھ کیا گیا اور گرمی زیادہ ہو رہی ہے اب ہم واپسی کی تیاری ہیں یہ دیکھیں یہ باہر لکھا ہوا ہے مقام شہادت اور یہ جس طرف سے ٹرک گیا ہے نا جس طرف ادھر سے رستہ آ رہا ہے نہر سے کچھ فاصلہ پہلے ہی اندر کی طرف یہ رستہ آتا ہے جو سیدھا میجر عزیز بٹی شہید کے مقام جائے شہادت کی طرف آتا ہے ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمینٹ میں ضرور بتائیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی